موسیقی پنجاب کے فیروشپور لوگ صبح چہتر سے کانگریس کی ٹکٹ کی دوڑ سے شیر سنگھ گھبایا لگ بگ باہر ہو چکے ہیں کانگریس پارٹی کے ستروں کا کہنا ہے کہ فیروشپور سے کانگریس کی ٹکٹ رانہ گرمیت سوڈی کو ملنا لگ بگ تیہ ہو چکا ہے پرانہ سوڈی مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ کے کافی نجدیک مانے جاتے ہیں شیر سنگھ گھبایا پچھلے مینے ہی اکالی دل چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہوئے تھے پنجاب کانگریس کے پردان سنیل جاکھڑ دوارہ شیر سنگھ گھبایا کو فیروشپور سے ٹکٹ دینے کی پیر بھی کی جارہی تھی لیکن فیروشپور حرقے کے ٹکسالی کانگریس نیتاؤں دوارہ شیر سنگھ گھبایا کو ٹکٹ دینے کا ایک جو ٹکر بیرود کیا جارہا تھا اس کے علاوہ شوشل میڈیا پر بھی یوجنہ بد طریقے سے شیر سنگھ گھبایا کے خلاف ابھیان چلایا جارہا ہے ٹی وی نائن بھارت ورس دوارہ شیر سنگھ گھبایا کا ایک سٹنگ اپریشن کیا گیا تھا سٹنگ میں گھبایا انڈرکاور ریپورٹر کو پیسے کے بل پر چناب جیتنے کی بات کر رہے ہیں اس سٹنگ کا ویڈیو بھی شوشل میڈیا پر شیر کیا جارہا ہے سوتروں کی ماننے تو فیروشپور لوکسوا چیٹ سے کانگریس کا ٹکٹ رانا گرمیٹ سوڈی کو ملنا تیہ ہو گیا ہے رانا سوڈی کے نام سے پرشید گرمیٹ سنگھ سوڈی کیپٹن سرکار میں کھیل منتری ہیں رانا سوڈی نے دوزار چودہ میں بھی فیروشپور سے ٹکٹ مانگا تھا لیکن پارٹی نے اس سمیں ویڈان سبا میں ویرودی پاک کے نیتا سنیل جاکھڑ کو ٹکٹ دینا زیادہ اوچھت سمجھا جاکھڑ شیر سنگھ گھبایا سے چناب ہار گئے تھے رانا سوڈی کو مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ کے کافی نجدیک مانا جاتا ہے رانا سوڈی کے اندر کی رائع نیتی میں جاکر بھی دان سبا کی سیٹ اپنے بیٹے انومیت سنگھ اور فہیرہ سوڈی کو دینا چاہتے ہیں کانگرس کی ٹکٹ نے ملتی دیکھ شیر سنگھ گھبایا نے انہے وکلپ تلاش کرنے شروع کر دیا ہیں شیر سنگھ گھبایا کے پاس اجاد امیدوار کے روپ میں میدان میں آنے یا ٹکسالی اقالی دل میں جانے کے وکلپ مجود ہیں ٹکسالی اقالی دل کے پرمک رنجیت سنگھ برمپورا نے سب سے پہلے شیر سنگھ گھبایا کے سامنے ٹکٹ دینے کا پشتاب رکھا تھا اتنے کم سامنے میں ٹکٹ کے لیے دل بدلنے سے شیر سنگھ گھبایا کی بچی کھوچی شاک بھی مٹی میں مل جائے گی اس لئے کوئی بھی نردن لینے سے پہلے شیر سنگھ گھبایا کانگرس کی ٹکٹ کے اپچار اعلان کا انتجار ضرور کریں گے اقالی دل بادل بھی فیروزپور سے اپنے امیدوار کی گھوشنا سے پہلے کانگرس کے امیدوار کی انتجار کر رہا ہے اقالی دل پرمک سخبیر بادل نے پنجاب کانگرس کے پردان سنیل جاکھڑ کو فیروزپور سے چناو لڑنے کا چیلنج دیا تھا لیکن کانگرس نے سنیل جاکھڑ کو ایک بار پھر گردازپور سے میدان میں اتارا ہے بھاج اپا کے سنسد بینود کھنہ کی موت کے بعد دو جار سترہ میں ہوئے اپ چناو میں جاکھڑ کردازپور سے قریب دو لاکھ بوٹوں سے جیتے تھے چناو کی خوشنا کے بعد ہر سمرت کور بادل کے فیروزپور سے چناو لڑنے کی چرچائیں بھی جورو پر تھی لیکن اب ہر سمرت کور بادل بھی تیسری بار لوگ سبب میں انٹری کے لیے بٹھنڈا میں مرچہ سنوال چکی ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ اب سخبیر بادل صرف تب ہی فیروزپور سے چناو لڑیں گے اگر کانگریس شیر سنگھو بائے کو ٹکٹ دیتی ہے سخبیر بادل کے فیروزپور سے چناو نہ لڑنے کی صورت میں اکالی دل کی ٹکٹ کے لیے جنمیجہ سنگھ سیکھو کا نام سب سے آگے چل رہا ہے جنمیجہ سنگھ سیکھو سینئر اکالی لیڈر ہیں وہ دو بار فیروزپور کینٹ سے ودھائک اور بادل سرکار میں منتری بھی رہ چکے ہیں فیروزپور سے لگاتر پچھلے پانچ چناو جیتنے والا اکالی دل اس بار کسی بھی صورت میں فیروزپور کی سیٹ کو کھونا نہیں چاہے گا دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ باکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانگری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد